میدہ درست و انسان تن درست حوض ہے جس سے بدن کی تمام رگیں لگی ہوتی ہیں اگر میدہ صحت مند ہوگا تو رگیں صحت کے ساتھ رتوبت لے کر چلتی ہیں اور اگر میدہ بیمار ہوگا تو رگیں بیماری لے کر پورے جسم میں پھیلتی ہیں تو میدہ کے ساتھ علاج بتاتا ہوں یعنی امراض میدہ میں بوک کی کمی ہو پیٹ کی گیس ہو تیضابیت ہو جلن ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث نبوی میں فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ تیبہ تہرہ ہم سب مسلمانوں کی ماں فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا کیلہ لہو انہا فلانا وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کبھی یہ شکیت کی جاتی کہ فلان شخص کمزور پڑھ رہا ہے لائیت امتعامہ اسے بھوک نہیں لگ رہی فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے کہ تم لوگ اپنے چہرے کو پانی سے دو کر اس سے غلازت اتار دیتے ہو تلبینہ کے بارے میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اور تلبینہ جو ہے امراض میدہ میں بہت ہی مفید اور مجرب ہے پھر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ تلبینہ کو ہمیشہ نہار مو کھائیں اور گرم کھائیں بیماری کے دوران بیماری کے بعد کمزوری کے بعد کمزوری کے دوران تو سب سے اچھا میدہ کے لیے تلبینہ تلبینہ نمبر دو دودھ لیچی والا سونف والا یا دارچینی والا یہ استعمال کریں نمبر تیسرا ہے ارکھ پودینہ کا استعمال کریں امراض میدہ کے لوگ نمبر چار پر ہے دھنیا اور زیرہ کریتا یوگرٹ ملا کر دہی ملا کر استعمال کریں چار پانچمہ علاج ہے میدہ کے مریض لیمو پانی استعمال کریں جن کو تضاویت جلن یا بوک کی کمی ہے یا پیٹ کی گیس ہے یا کھٹے ڈکار آتے ہیں یہ مطلی ہوتی یا کہہ ہوتی ہے اس میں اگر لیمو پانی میں شہد ملا لیں تو سبحان اللہ چھٹے نمبر پر ہے ترپلا ہرر بہیڑا آملہ جو ہے اسے کہتے ہیں ترپلا یہ پانی کے ساتھ لیں یا شہد والے پانی کے ساتھ لیں یا دودھ کے ساتھ لیں نمبر ساتھ پر ہے دودھ یعنی گائے کا دودھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا گائے کا دودھ شفا اس کا مکھن مفید دوائی اور اس کا گوش بیماری کا ذریعہ وبا ہے تو گائے کے دودھ میں شہد ملا لیجئے تو یہ امراض میدہ کے لیے خصوصاً السر میدہ میں پیٹ کی تضابیت میں میدہ کی تضابیت میں بہت ہی مفید ہے اور مجرب ہے